دوستو حیدر آباد نے آج ایک بار پھر کرو یا مرو کے مقابلے میں اپنی بلیباجی کے وجہ سے مقابلہ گوا دیا ہے جس کے بعد اب ایک بار پھر سے انگ تعلقہ میں جہاں اولٹ فیر دیکھنے کو ملا ہے وہی ہمیں اس اائی پیل سیزن کا پہلا کوالیفائیڈ ٹیم مل چکی ہے وہی آج کے مقابلے بعد ہمیں ایک اور پلی اوپ سے ایلیمنیٹڈ ٹیم بھی مل چکی ہے ایسے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون ہے وہ دو ٹیمیں جس نے اس اائی پیل میں اپنا سفر ختم کر لیا ہے وہیں کون ہے وہ تین جو یہاں سے پلی اوپ کے لیے کوالیفائی کریں گی ایسے میں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس لسٹ میں آپ کی ٹیم کا نام ہے یا نہیں اس ویڈیو کے ان تک ضرور بنے رہیں دوستو بات کریں انکتالیکہ کی تو انکتالیکہ پر سب سے نیچے اپنے مقابلوں میں لگاتار ہر جھلنے والی ڈیویڈ وارنر کی ٹیم دلی کیپٹلز میں ہے جنہوں نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چار مقابلوں میں جیت اور آٹھ مقابلوں میں ہر کا سامنا کیا ہے اور ابھی انکتالیکہ پر ان کے آٹھ ہنک ہیں جس کی وجہ سے دلی کے طور پر ہمیں اس اائی پیل سیزن کی پہلی ایلیمنیٹڈ ٹیم مل چکے ہیں وہیں بات کریں انکتالیکہ پر نوے استان کی تو یہاں ابھی بھی سنرائزر سے ہیدر آباد بنی ہوئی ہے ہیدر آباد نے ابھی تک کل بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چار مقابلوں میں جیت اور آٹھ مقابلوں میں ہر کا سامنا کیا ہے وہیں بات کریں ان کے آنکے کی تو ہیدر آباد کا انکتالیکہ پر آٹھ ہنک ہے اور آج کا مقابلہ ہارنیک بعد اب ان کا بھی پلی آف کا سفر ختم ہو چکا ہے اور ہیدر آباد کے دور پر ہمیں آئی پیل کی دوسری ایلیمنیٹڈ ٹیم مل چکی ہے انکتالیکہ کے آٹھوے استان پر ابھی بھی پنجاب کینگس بنی ہوئی ہے جنہوں نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جس میں سے چھ مقابلوں میں جیت درج کی ہے وہیں اتنے ہی مقابلوں میں ہر کا بھی سامنا کیا ہے جس کی وجہ سے پنجاب کا ابھی انکتالیکہ پر بارہ انکھ ہیں اور ان کا پلی آف میں جانا ابھی بھی سندے پون ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں سے پنجاب کے دو مقابلے بچے ہیں اور اگر پنجاب ہوا دونوں مقابلے جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ایسے میں پنجاب کے سولہ انکھ ہو جائیں گے اور ان کا پلی آف میں جانی کی سمبھاؤں نہ بن سکتی ہے مگر یہاں پر سب سے دلچسپ باتیں جو دیکھنے لائک کروا ہے یہ ہے کہ پنجاب کا نیٹرین نیٹ ابھی انکتالیکہ پر 0.268 ہے مائنس میں جو کی بہت کم ہے اور ایسے میں پنجاب اس کو بھی صدارنے کا پریاس کرے گی اور اگر ایسا کرنے ہم سفر رہتی ہے تو پنجاب ہمیں پلی آف میں کھلتے نظر آئے گی بات کرے ساتھوے استان کی تو انکتالیکہ کے ساتھوے استان پر چننے کے ساتھوے مقابلے میں ملی جیت کے بعد کلکاتا نائٹ آئیڈرز آ گئی ہے جن کا بھی انکتالیکہ پر 12 انکھ ہے اور یہاں سے ان کے ماتر ایک میچ بچے ہیں اور ایسے میں اگر وہ آخری مقابلہ جیتنے میں سفل رہتی ہے تو کلکاتا کا انکتالیکہ پر چودہ انکھ ہو جائے گا وہیں یہاں سے ابھی بھی کئی ایسے ٹیمیں ہیں جو صورت 16 انکھوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں ایسے میں کلکاتا کا بھی پلی آف کے لیے کالی فائی کر پانا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کلکاتا آئی پیل کے پلی آف میں کالی فائی کر پاتی ہے یا نہیں روی بار کو کھلے گئے پہلے مقابلے میں ملی ہار کے بعد راجستان اب چھٹے استان پر آگئی ہے آپ کو بتا دیں جب آئی پیل کی شروعات ہوئی تو لگ بھگ میڈ آئی پیل تک راجستان لگا تھا ٹاپ فور میں بنی ہوئی تھی مگر جیسے ہی آئی پیل ابھی اپنے انجائم کی طرف بڑھتا نظر آ رہا ہے ویسے راجستان اب نمبر چھے پڑا گئی ہے بات کرے راجستان کی آکڑوں کی تو راجستان میں کل تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جن میں سے چھے مقابلوں مجیت اور ساتھ مقابلوں میں ہار کا سامنا کیا ہے جس کی وجہ سے ابھی ان کا پلی آف میں جانے کا راستہ تھوڑا کٹھن لگ رہا ہے اور ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا راجستان پلی آف آنے کے لیے اکالی فائی کر پاتی ہے یا نہیں بات کریں انکہ تارکہ پر پانچوے استان کی مقابلوں کی تو بینگلورو کا یہاں سے دو اور مقابلہ بچا ہوا ہے ایسے میں اگر بینگلورو دونوں مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہتی ہے تو ان کا بھی پلی آف میں جانے کا چانس باقی رہے گا ایسے میں ابھی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اپنے بچے دونوں مقابلوں میں بینگلورو کیسا پردرشن کرتی ہے اور کیا پلی آف میں کے لیے کوالی فائی ہونے میں سپل پاتی ہے یا نہیں بات کریں ٹاپ فور ٹیموں کی تو ایسا مان کر چلا جا رہا ہے کہ یہاں سے یہی چار ٹیمیں جن کا پلی آف میں کوالی فائی ہونے کا چانس سب سے دیکھیں بات کریں انکہ تارکہ پر موجود چوتھے ٹیم کی تو یہاں پر لکھناؤ بنی ہوئی ہے جنہوں نے ابھی تک بارے مقابلے کھیلے ہیں اور چھے مقابلوں میں جیت درج کرنے میں سپلتا پائی ہے وہیں ایک میچ ڈاؤ ہونے کی وجہ سے ابھی انکہ تارکہ پر لکھناؤ کے کل تیرہنگ ہیں اور یہاں سے لکھناؤ کے بھی دو مقابلے بچے ہیں اور اس میں سے ایک مقابلہ مومبائی کے ساتھ ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس مقابلے کو کون سے ٹیم جیتنے میں سپل ہو پاتی ہے جو بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی ان کا پلی آف میں جانے کا چانس سب سے بڑا ہوگا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ لکھناؤ مومبائی کو ہارا کر پلی آف کلیف کالیفائی کر پاتی ہے یا نہیں وہیں تیسرے استان پر مومبائی انڈینز موجود ہے جنہوں نے بارہ مقابلے کھیلے ہیں اور ساتھ مقابلوں میں جیت درج کرنے میں سپلتا پرابت کی ہے اور ابھی ان کے انکہ تارکہ پر چودنگ ہیں بات کریں ان کے بچے ہوئے مقابلوں کی تو مومبائی کے ابھی بھی دو مقابلے بچے ہیں اور ایک مقابلہ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا لکھناؤ سوپر جائنٹس کے ساتھ ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مومبائی لکھناؤ سوپر جائنٹس کو کھڑا کر آرام سے کالیفائی کرنے میں سپل ہو پاتی ہے نہیں اور اگر ایسا کرنے میں مومبائی کامیاب رہے گی تو یہ امان کے چلیے کہ مومبائی تارکہ پر ٹاپ ٹو ایم اینڈ کرے گی اور ان کا پلی آف میں جانے کا چانس سب سے ادیک ہوگا روی بار کو کھلے گئے دوسرے مقابلے میں چننہی کو ایک بار پھر سہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس سہار کے بعد چننہی کو اپنہ انگ تارکہ پر سمی کرنے کچھ اسپکار ہے چننہی نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھلے ہیں جنس میں سات مقابلے میں جیتنے میں کامیابی درج کی ہے وہیں ایک مقابلہ بارج کی وجہ سے بھول گیا تھا اور انگ تارکہ پر چننہی کے پاندرہ انگ ہے اور یہاں سے چننہی کا ماتر ایک مقابلہ بچا ہوا ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ چننہی اپنا آخری مقابلہ جو کہ دلی کے برودھ ہے جیتنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں اور اگر وہ چننہی مقابلہ جیت جاتی ہے تو یہ مانکہ چلیے کہ چننہی بھی کوالیفائی کرے گی اور یہاں سے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ نیا کوالیفیکیشن کے بعد چننہی ٹروپی اٹھانے مقامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں دوستو آپ کو بتا دے آج کے مقابلے میں ملی جیت کے بعد گجرات ٹائٹنز میں اس آئی پیل سیزن میں پلی آف کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اور اس ایک ساتھ ہمیں اس آئی پیل سیزن کا پہلا ٹیم بھی مل چکا ہے جو کوالیفائی کر پلی آف کھلتا نظر آئے گی تو وہیں بات کرے گجرات قسمی کرنے کی تو گجرات نے تیرہ مقابلے کھیلے ہیں اور نو مقابلوں میں جیت کے ساتھ اٹھارا انکر جیت کر ابھی نمبر ون پر بنے ہوئی ہیں کانیم کامیاب نہیں ہو سکے گی تو دوستو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے جدیے ہر وقت چیز بتانے کا پریاس کیا جو یہ بیعکہ کرنے مسکشم ہے کہ کونسی ٹیم کوالیفائی کر رہی ہے اور کونسی نہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ تین ٹیمیں کونسی ہوں گی جو پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے ہم سپلو پائیں گی ہمیں اپنی رائے نیچے کمنٹس میں بتائیں اور اگر ابھی آدھ تک اپنے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں میں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیوار